بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سائنسل سے متعلق فقی سوالات پہ ہماری بات کو سلسل جاری ہے اور اس میں زیادہ تر فیملی سے متعلقی questions جو آئے ہیں تو اس کی بات ہو رہی تھی پہنچ ہم کئی سوالاتیں کٹھے کرتے ہیں فیملی پلاننگ، تیسٹیو بیبی، کلوننگ اور کورٹ میریج یہ سب کیا درست ہیں یا نہیں اب ظاہر ہے کہ انسان جب دینی شعور میں آتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ دین میں یہ درست ہے کہ نہیں کوئی نہ کوئی ایسا ایک گری ایریا مل جاتا ہے تو آئیے اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال تو آئیے کہ فیملی پلاننگ جائز ہے یا نہیں تیسٹیو بیبی جائز ہے یا نہیں کلوننگ جائز ہے یا نہیں کورٹ میریج جائز ہے یا نہیں کیا میاں بی بی میں ایک اسلام قبول کرے یعنی غیر مسلم میاں بی بی ہیں کوئی ایک اسلام قبول کرے تو کیا طلاق لازمی تو اس نوعیت کے یہ کچھ سوالات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سکولرز نے کیسے سوچا ہے ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ جب بھی فقہ کی ریسرچ کرتے ہیں تو پہلے تو ایشو کو سمجھ لیتے ہیں ایشو کیا ہے پھر قرآن اور سنت کی سٹڈی کرتے ہیں اس میں کوئی حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی سٹڈیز کرتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آثنتک حدیث میں کوئی ایسا آپ کے قویشن کا جواب مل گیا ہے مل گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو یہی دین کا حکم ہے اگر نہیں تو پھر انسان اشتہاد کرتا ہے غور کرتا ہے کہ لوجیکلی یہ درست ہے کہ نہیں ہے یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے اس کی پوری ریزنز پہ وہ دیکھتے ہیں اور لے کے پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب ملتا ہے تو اب اسی کو اپلائی کرلیں ان سارے قویشنز پہ تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پہلے تو آئیے فیملی پلائنگ اکثر روایتی علماء کہتے ہیں نہیں جی یہ نجائز ہے لیکن اعتدال پسند فقہ اور بہت سے روایت علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس کے لئے قدیم علماء جیسے امام غزالی جو 505 ہجری یعنی 1111 ہجری میں انتقال ہوا ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور ادنے حضم ایک بڑے سکولر اس سے پہلے کے 456 ہجری میں انتقال ہوا ہے 1064 سی میں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے حضم جواز کے نہیں جیسے اب یہ فیملی پلائنگ ہے کیا فیملی پلائنگ بسیکل لئے یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس دواجی تعلق میاں بی بی قائم کرتے ہیں تو پھر اس تائم یہ سوچتے ہیں کہ بھی ہم اپنا بچے کی کوشش کریں کہ نہ کریں اب ظاہر ہے کہ آج کل کی ٹکنالوجی میں تو پھر ایسے طریقے آ گئے جس سے فیملی پلائنگ آسان ہو گئی ہے پہلے مشکل تھی اب اس میں یہ سوال موڈرن آتا آپ کہیں گے کہ جب پھر غزالی صاحب کا اس زمانے میں کیا طریقہ تھا اس کے بھی طریقے تھے تو اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جو اس کو نجائز سمجھتے ہیں تو وہ اس کے لئے قرآن مجید کی کچھ آیات اور احادیث سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اولاد کو غربت کی خوف سے قتل مت کرو ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہاری خواتین تمہاری کھیتیاں ہیں ان میں سے جس طرح چاہوا تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جب بچے کا قتل جو ہے نا وہ تو حرام ہے قرآن پاک میں تو یہ جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو یہ جو کرتے ہیں یہ بھی تو قتل ہی ایسا چیز ہے نا تو اس لئے ذہن اس کے لئے ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے بلغنا کر کے یہ جہاں پہ بھی حدیث میں لفظ آتا ہے تو اس میں راوی کا نام نہیں ہوتا بلکہ ہم تک پہنچی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کر کے کسرت سے نسل بڑھاؤ کہ میں امتوں میں تمہاری تداد کے باعث فخر کروں گا خواہ یہ ساقت ہونے والے بچے ہی کیوں نہ ہو تو یہ بہکی کی حدیث ہے لیکن اس میں ایک البانی صاحب نے اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ضعیف ہے یعنی اناثینٹک ہے اس لیے کہ اس میں صحابی راوی کا نام ہی نہیں پتا کہ جن کے ذریعے سے یہ حدیث آئی ہو تو اسے کا آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزیمپل سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ حدیث ریسرچ میں ایسے چیک کرتے ہیں کہ جناب یہ حدیث کن لوگوں کے نام سے آئی ہے وہ بندہ ہی نہیں پتا کون ہے کہ جس نے یہ بیان کی تو اس لیے ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے کہ نہیں ہے تمہارا یہ تو تقلید اس پہ تنقید ہو گئی تو عقلی دلیل پھر لوجیکلی سوچتے ہیں کہ فیملی پلاننگ میں مسلمانوں کے خلاف سادش ہو رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو تاکہ ان کے ملکوں پہ کنٹرول ہو اور پھر بے ہیائی بھی اسی کے نتیجے میں آ رہی ہے کہ فیملی پلاننگ جب لوگ کرتے ہیں تو میاں بیوی تعلق نہیں رکھتے تو وہ پھر کہیں اور تعلق قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اسقات حمل جس کو ابوٹشن کہتے ہیں یہ بھی بچے کا قتل ہے حلواتہ چار ماہ سے پہلے واجب ہے کہ اگر ماں کی جان پر خطر ہو تو یہ روایتی فقہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب چار ماہ سے زیادہ اگر بچہ ہو گیا ہے ماں کے پیٹ میں تو پھر اس میں ابوٹشن جائز نہیں یہ بچے کا قتل ہے ہاں اگر ماں کو کوئی اپنی جان پر خطر ہے جیسی حالت ہو ماں کی صحت میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر جائز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر چلو پھر مجبوری ہے کہ چلو پھر ماں کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں یا بچے کو تو چلو پھر ٹھیک ہے کہ ماں کو ہی زندہ رکھو رکھنے کی کوشش کرلو تو یہ اس طرح کا ایک ایشو ہے چارچکل کے زمانے میں اب جو جواز پھر قائلینے وہ پھر یہ حدیث پیش کرتے ہیں اچھا پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ان آیات کی تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ اولاد کو قتل کرنے کی بات یہ اس کی نہیں ہے کہ جناب آپ جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کے یعنی وہ پیدا ہونے سے پہلے کی جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر مزید کہتے ہیں ایک حدیث میں یہ مسلم کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تمہیں ایسا نہ ہی کرو تو بہتر ہے کہ اولاد کا یہ معاملہ پہلے سے مقدر یعنی جو بھی بچہ ہے اس نے تو پیدا ہونے 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 تو عزل لاک اور عزل کیا کہتے ہیں دسچارج آؤٹسائٹ یعنی جب میہ بی بی ایک سیکس کا جب تعلق کر رہے ہو تو اس میں ایک پرانا طریقہ یہ فیملی پلیننگ کا ہوتا تھا کہ اس کے لیے ہوتا یہ تھا کہ جب مرد شوہر جو ہے جب ڈسچارج کرنے لگتا تو اس ٹائم وہ بیگم کے پیٹ سے نکل جاتا تھا تو پھر اس کے بعد جو کچھ اس سے نکلنا ہے تو وہ پھر آؤٹسائٹ گر جاتا تھا اس کو عزل کہتے ہیں تو اس میں وہ پوچھا گیا کہ جی آپ نے کہا بھی نہ ہی کرو تو بہتر ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہونا تو ہو نہیں ہونا تو اس سے حدیث سے یہ ایک پتہ چلتا ہے کہ عزل ہے جائز ہی لیکن نہ ہی کرو تو بہتر ہے اتنی بات ہے اچھا ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ایک لانڈی ہے جو کہ ہماری کام کاج کرتی ہے پانی لاتی ہے میں سے اس دواجے تعلق قائم کرتا ہوں اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے حمل ہو جائے آپ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو عزل کر لیں لیکن جو تقدیر میں ہے وہ تو ہو گئی رہنا ہے کچھ دن بعد وہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ واقعی لانڈی حملہ ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کے معاملے میں تقدیر یعنی جو اللہ کے پلان میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو گئی رہنا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی ڈیٹیل سے اس روایت سے کہ بھی وہ اصل سوال جو ہے جن سے آپ نے کیا تھا تو وہ لانڈی سے وہ چاہتے تھے کہ حملہ اور لانڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگم کے سٹیٹس پہ رکھا تھا تو اپنے فرما کر بھی لو اللہ نے جو بھی پلان ہے وہ ہونا ہے اور وہ سچ مجھ ہو بھی گیا یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی طرف سے ایک ڈسچارج آؤٹسائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا آدمی سے تو وہ ہو گیا اور بچہ بھی پیدا ہو گیا اب تا فرمایے دیکھو اللہ نے جو پلان کرنا ہوتا ہے وہ ہو نہیں ہوتا ہے اس کو نہیں تم روک سکتے اسی طرح جابر ادیرات انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا تو صفیان کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر اس سے منع کرنے کی کوئی بات ہوتی تو قرآن میں اس سے منع کر دیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ عزل اس کا مطلب ہے جائز اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ بھئی تم نے کرنا عویجہ کرلو لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کرنا وہ تو ہو نہیں ہوتا اب لانڈی کی حیثیت میں نے بھی ارز کر دیا کہ یہ پہلے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو خواتین مل جاتی تو ان کو اپنا غلام بنا کے پھر ازدواجی تعلق کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا اور ان خواتین کو ایک بیگم کے لیول پر سٹیٹس رکھا جتنا ہی اس شخص کی بیگم کا سٹیٹس ہوتا تھا وہی اس کی لانڈی کا بھی برابر ہو گیا تو یہ اس کے لئے تفصیل سے اب میری اس جسمانی اور نفسیاتی غلامی کی کتاب ہے اس میں پوری ڈیٹیل سے اس کے پورے ایویڈنس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پریکٹیکلی کیا گیا کہ غلامی کا خاتمہ کیسے کیا گیا تو جناب یہ اب وہی جو سوال تھا کہ وہ غزالی صاحب نے کیسے جاہز قرار دیا تو یہ وہی بات ہے کہ لگتا ہے کہ اس دنوانے میں عزل کرتے تھے لوگ تو انہوں نے کہا بھی ہاں ٹھیک ہے اس میں کوئی دین میں کوئی منع نہیں کیا گیا تو ٹھیک ہے کہ ایک ڈیسچارج آؤٹسائیڈ کریں تو چلو اس میں تو کوئی ایشو نہیں اب فیملی پلاننگ میں جو حرمت کے قائلین ہیں وہ پھر پوری لوجیکلی اس میں ریزنس بیان کرتے ہیں اور جواز والے بھی کرتے ہیں تو دونوں کی دلیل دیکھنے فیصلات نہیں کرنا ہے جو علماء حرام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عزت کے متعلق عزل عزل کے متعلق جو کچھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے جواب میں آپ نے فرمایا اس کا تعلق صرف انفرادی ضروریات اور استثنائی حالات سے ہے یعنی ایک ایکسپشن کے طور پر زبط ولادت کی کوئی عام دعوت اور تحریک ہرگز پیش نظر نہ تھی نہ ایسی کسی تحریک کا مخصوص فلسفہ تھا جو عوام میں پھیلایا جا رہا ہو نہ ایسی تدابیر وسیع پہ مانے سے ہر مرد و عورت کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ باہم مباشرت کرنے کے باوجود استقرار حمل کو روک سکیں یعنی اپنا ڈسچارج آؤٹسائیڈ کریں کہ تاکہ بچہ نہ اور نہ حمل کو روکنے والے دوائیں اور آلات ہر کس ہر کسو ناکل ناکس کے دسترس تک پہنچائے جا رہے تھے تو ایسا کچھ نہیں تھا انہیں وہی کہتے ہیں کہ جنب اس میں جو کوئی اگر ازل کر کے اپنا ڈسچارج آؤٹسائیڈ کرتے تھے تو اس کو روکا نہیں انہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ کسی نے کوئی بقائدہ اس کی تبلیغ کر رہے ہوں کہ ساری قوم بچہ ہی نہ پیدا کرو ایسا کچھ نہیں تھا اس لئے یہ وہ ٹھیک ہے اس لئے آسے لیکن یہ غلط ہے تو جواز کے قائلین پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ قرآن پاک یہ آیت جس کا آپ نے کھتیاں جس طرح سے جاؤ تو آؤ تو اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درچ والا آیت میں مرد اور شہر کو ایک ذمہ دار کسان سے تشبیح دی گئی ہے یعنی ایک کسان ہے نا کہ وہ اپنی کھیت میں کیسے کام کرتا کہ ایک ذمہ دار کسان اپنی کھیتی کو پوری حفاظت کرتا ہے اس کو بیماری کے حملے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور جب فصل لے لیتا ہے تو کھیتی کو آرام کرنے کے لئے وقفہ بھی دیتا ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ نے اگر گندم آج کاٹی ہے تو فور نہیں آپ چاول ڈال دیں اس کے لئے ٹائم بھی دیتے تا کہ وہ دوسری فصل کی صحیح طریقے سے قابل ہو جائے تو جو کسان ایسا نہیں کرتا تو وہ ایک غیر ذمہ دار کسان ہے پس درجہ بالہ آئے تو ایک شہر پر بہت ذمہ داری رہی رہی ہے وہ یہ کہ اسے اپنی بیوی کی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے صرف اس وقت ایک نئے بچے کی تمہید بند نہیں ہے تو جب بیوی اس کے لئے ہر طرح سے تیار ہو ایک ذمہ دار شہر حمل کے دوران میں اس کی صحت کا پورا خیال رکھتا ہے اور ایک اولاد کے بعد دوسری اولاد تک مناسب وقفہ بھی دیتا ہے تاگر وہ یوں نہیں کرتا تو وہ ایک غیر ذمہ دار شہر ہے تو اسی بیسیس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس لئے جائز ہے کہ فیملی پلاننگ سے کر لیں تاکہ آرام سے تاکہ بیگم کی صحت اچھی ہو تو یہ ان کی دلیل ہے مزید آپ دیکھئے حرمت کے قائلین ایک وہ کہتے کہ یہ آپ فیملی پلاننگ جو کر رہے تو یہ تو اولاد کا قتل ہے تو جواز کے قائل علماء پھر کہتے کہ آپ اس آیت کو دیکھئے جو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِن اِمْلَاقِن نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَا اِيَّا کہ کہ اپنی اولاد کو غربت کی خوف سے قتل مت کرو ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں تو اپنی معاشر کی وجہ سے بھی کسی اولاد کو قتل کرنا حرام ہے فیملی پلاننگ کا تعلق قتل ہرگز نہیں ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ جائز تو وہ اس بیس پہ کہتے ہیں تب آپ خود سوچ لیں کہ یہ فیملی پلاننگ کیا قتل ہے کہ نہیں تو اسی بیسیس پہ آپ ہی فیصلہ کر لیں گے اچھ آپ یہ دیکھئے یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے کہ عربوں کہ ہاں یہ کلچر گزرا ہے کئی قبائل میں سب میں نہیں ہوتا تھا کہ مثلا دیکھا کہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کو بڑا اچھا رکھتے مینٹین کرتے تھے اور بیٹی ہے تو اس کو قدل کر دیتے تھی اور وہ کیوں کرتے تھے کہ بیٹا جو جو جوان ہو کہ وہ بھی ہمارے کھیت پہ یا جانور کو سمالے گا سب کچھ چلے گا معاملہ چلے گا لیکن بیٹی کچھ نہیں کرے گی تو اس کو مارد ہوتی یہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے اس ایتکس کو اچھا حرمت کے قائل علماء کی یہ بھی دلیل ہے کہ فیملی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ایک بلکہ انسان کی صلاحیت پہ ہے کہ اس کی quality of man power کیسی چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان دنیا کی عبادی کا 20% ہے مگر سب سے زیادہ غربت زدہ اور کرپٹ ممالک بھی مسلمانوں ہی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے اس کے برعکس یورپی اقوام جو تعداد میں کئی کم ہے تو ہم سے کئی زیادہ ترقی آفتا ہے امریکن اور یورپی اقوام کوئی اس وقت مسلمانوں کی نسبت بڑا خطرہ چائنہ انڈیا ریشیا برازیل سے اور ان ممالک میں فیملی پلاننگ پر زور و شور سے عمل بھی ہو رہا ہے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سازش کر کے ہماری عبادی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے برائے راست حریف اپنی عبادی کو کیوں کم کر رہے ہیں یہ سوال ہے نا اگر سازش انہوں نے یہ کر نہیں تو اپنے لئے کیوں کر رہے ہیں کہ اپنی عبادی ہے اور لوگوں کا اپس میں تعلق بنتا ہے اور لوگ میہ بیوی سے ہٹکے الگ بھی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جناب جواز کہ یہ ان اجادات کا غلط استعمال ہے کسی چیز کو غلط استعمال ہونے سے اس کا درست استعمال نجائز نہیں ہوتا ویسے بھی تکیں گے نہیں وہ تو پھر تو کریں گے بدکاری ہو تو اس کے لئے آپ کے جن میڈیسنز یا جن چیزوں سے فیملی کلاننگ کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے فہاشی سے فہاشی جنہوں نے کرنی ہے جنہوں نے بچنا ہے انہوں نے بچ جانا تو یہ ان کی دلیل ہے تو بہرحال آپ لوجکل آپ سوچ سکتے اب آئیے دوسرے ایشو پہ تیسٹیو بیبی کا ایشو تیسٹیو بیبی ہے کہ آپ پہلے تو یہ سمجھ رہے ہیں ایشو کے بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں جس کے جسم میں کوئی ایسی خامی ہوتی ہے جس کے باعث خاتون کے جسم میں حمل نہیں تیرتا اور ہوتا یہ اس مسئلے کا حل تیسٹیو بیبی کی صورت میں نکلا ہے کہ جس میں مرد کے نطفہ جو اس کا سپام ہے اور عورت کا بیزہ جس کا اوم کہتے ہیں تو اس کو ایک تیسٹیوب میں ملایا جاتا ہے اور انہیں ماں کی پیٹ جیسی مسنوی حالات میں رکھا جاتا ہے جب یہ دونوں مل کر زائی کوٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے تب جا کے عورت کے پیٹ میں رکھ کر پرورش دی جاتی ہے تو یہ اصل پروسیجر یہ ہے تو یہ سوال آتا ہے کہ یہ درست ہے کہ غلط ہے تو قدیم روایتی علماء تو یہ کہتے ہیں جو کہتے نہیں جناب یہ تو خدای کاموں میں مداخلت ہے یہ غلط ہے لیکن جو موجودہ روایتی علماء اور اعتدال پسند فقاء ہے کہتے ہیں کہ ایسی بیماری کا علاج کرنا خدای کام میں مداخلت نہیں ہے ویسے بھی بیبی بھی بانچ پن کے علاج کی ایک صورت ہے تو اس میں یہ بھی دلیل فیش کرتے ہیں کہ مداخلت کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو یہ بھی وہی چیز ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے تیسٹ ٹیوب بھی کرنا تو تب آپ کو سوچنا پڑے گا ورنہ ضرورت بھی نہیں آپ یہ سارے ہی سکولرز اس میں اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی حرکت نہیں ہونا چاہیے کوئی برائی نہ ہو اس میں اس طرح کی غلط حرکتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی نہیں بھی ہوتی کہ اگر سپام اور اووم نیا ویوی کے ہیں اور پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب میں ملانا ہے تو پھر بیوی کے رحم میں جا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جائز ہے اس میں غیر مرد کا نطفہ اس کے رحم میں داخل ہوگا اسی طرح خاند کا نطفہ کسی ایسی خاتون کی رحم میں ڈالنا بھی نجائز ہوگا جو اس کی بیگم نہیں ہے پھر تو غلط کام ہے یعنی پھر تو یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ سیکس میں بھی کیا پیٹ میں بھی چلے جاتا ہے اور پھر کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ زائی کو ٹھوکے اور بچہ بھی بن جاتا ہے یہ وہی چیز ہے تو اس لئے سے بچے اچھا ایک صورت یہ بھی بن سکتے ہے کہ اگر کسی مرد کی دو بیوی ہیں اور ایک بیوی کا اووم خاند کے درستہ کہنی یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے اس میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی ارجی نہیں کہ دونوں یہ اس کی بیوی ہیں نا لیکن کچھ کہتے کہ نہیں یہ تو غلط ہے اس سے اخلاقی مفاصد زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے انہیں ممکن ہے کہ اس کے بیبی سے بچہ کرا کے بچہ دے کے اس کے پر طلاق لے کے چلی جائے تو یہ برائیاں ہو سکتی ہیں کہ ہو جائے بعد میں ابھی نہیں ہو رہی لیکن بعد میں ہو جائیں تو اس لیے یہ نہ کرو تو جو اختلاف کرتے ہو یہ تو اب سوچ لیں اس بات پر علماء کا اتفاق کے رائے ہو چکا ہے کہ میاں بیوی کے نطفے سے بزریا ٹیسٹیو پیدا ہو جنے والے بچے کو اس کا حقیقی بچہ ہی کہا جائے گا اور اس پر وراثت کا وہ حصہ ہوگا کہ جو قرآن مجید اور سنت میں بیان ہو یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ ٹیسٹیو بیبی اسی میاں اور بیوی کے اپنی سپام اور روم ہے اور وہ ایک مشین میں ہو گیا اور پیدا ہو گیا بچہ تو وہ اس کا سچ مجھوس یونک ہی ہوگا اور ان کو وراثت کا حصہ ملے گا اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں اب اس سے زیادہ کریٹیکل ایشو پہ آتے کلوننگ پہ پہلے دیکھنے کی کی ایشو کیا یہ کلوننگ کیا ہے کلوننگ is the process of generating a genetically identical copy of a cell or an organism کلوننگ happens all the time in nature in biomedical research کلوننگ is broadly defined to mean the duplication of any kind of biological material for scientific study such as a piece of DNA or an individual cell یعنی simple اردو میں کہہ لیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک جانور ہے تو جانور میں جو صلاحیت ہے جیسی ہے تو اس کو آپ وہ ہی لے کے اس کے کوپی پیسٹ کر رہے ہے وہ کر کے دوبارہ سیم وہی جانور پیدا کر لیں اگلی نسل میں تو اس میں کیا عرز اور سیم اگر انسانوں میں ہو تو اس کے لئے پھر روایتی بھی اور اعتدال پسند علماء اگری ہیں کہتے ہیں کہ جنب جانور اور پودوں میں کلوننگ تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی سکتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں اچھا اب دیکھیں کہ اب آپ کے لئے یہ جو چکن وہ ایسی بنی کلوننگ سے ہی آتی ہیں تب ہی آپ کو اتنی زیادہ مل جاتی ہیں اس طرح اور جانوروں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے پودوں پہ بہت زیادہ ہوا ہے پہلے تو اور اس کو بڑھانے کی کر رہے ہیں کوشش تاکہ مثال کے طور پر جیسے عام کے لئے آپ دیکھئے کہ عام کے لئے تو پہلے نیچرلی جو ہوتے تھے تو اس میں سے جو اچھی کوالیٹی کہتے اس کے لئے انہوں نے کلوننگ جب کی تو تب ہی جا کے وہ ایک آپ کا ہنور ریٹرول آپ کو زیادہ ملتا یہ ایک اگزیمپل ہے اب اگر مردوں پہ ہی کریں تو اس کے لئے تمام سکولر یہی کہتے ہیں کہ یہ اس میں برائیاں ہو سکتی ہیں اب برائیاں اس میں کیا ہوں گے بھی اب فرض کیجئے کہ ایک ہی شکل اور صورت اور خصوصیات کے دس انسان کلون کر دیے جائیں تو انہیں ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو کر چوری کر سکتا ہے اس کی بیوی پر دس درازی کر سکتا ہے اس کی جائداد اپنے نام کروا سکتی ایک برائی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ کلوننگ کی اور وہ دس انسان تعدہ ہو گئے اور سب کی شکلیں ایک جازی ہیں تو پھر تو مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی اگر تو وہ آپی کے بچے ہوں پھر تو شاید نہ ہو لیکن اگر مختلف فیملیز کے الگ الگ گئے ہیں لیکن شکلیں ایک سی ہیں تو پھر تو ہو سکتا نا کہ کلون جو ہے وہ جناب دوسرے کے گئے وہاں کی بیگم سے ازدواجی تعلق قائم کر لے یا پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ کیش وہاں سے نکال کے چوری کر کے چلے جائے ہو سکتا ہے نا تو اس لئے یہ بری چیز ہے اچھا اس طرح پھر ایک بری یہ ایک پریکٹیکلی دیکھے دیں کیس کہ مجرم تنظیمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لئے انسان کلون کروا کے انہیں دہشتگردی اور دیگر جرائن کے لئے استعمال کر سکتی ہیں اچھا اس کے لئے ابھی شاید اتنا نہیں ہوا یہ لیکن اتنا ہوا ہے کہ جیسے ایک بالکل انتائی غریب یا یتیم بچے کو پکڑ لیتے اور پکڑ کے پھر وہ جوان ہوتا اس کو ٹریننگ ایسے انجیکشن لگاتے ہیں کہ وہ بچہ خود کو شملے کے لئے تیار ہوتے اور وہ کر لیتے ہیں تو سم کلوننگ پہ بھی تو یہ کر سکتے اس کے لئے وہی ایک سائکولوجیکل میتھد ہے جو آج نہیں بلکہ تقریباً سات سو سال پہلے کا واقعہ آیا ہے یہ آپ ہسٹری میں اگر پڑ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایران کے علاقے میں ایک پارٹی ایسی بنی تنظیم کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم خود کو شملہ کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے اچھا اور اس کے لئے پھر وہ ان کے پاس ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک بہت بڑا باغ اچھا سا تھا اور جس میں انہوں نے وہ پوری ایسی سینئر کہ آو بھی اس کو بندے کو لے جاتے دیکھو بھی جنت ایسی ہے وہ اگلا انجوائی کر لیتا بڑا اچھا اور اس کو پھر کچھ اس زمانے کے لئے ان کو کہتے تھے ہشیشین اس پارٹی کے نام پہ وہ مشہور ہوئی ہے کہ ایک ہشیش یعنی ایک بھنگ کی ایک ایسی کوالٹی ایسی وہ بناتے تھے کہ جس میں آدمی بالکل ذہنی طور پر پاگل ہو جاتا تھا اور ہو کہ جنا اس کو وہاں سے نکالنا اب بڑی تکلیف لگنی کہ جنت سے نکالا اب ہی جنت میں جانا ہے تو تم فلاں آدمی کو جا کے قتل کرو اور خود کوش عملہ کرلو تم جیت جاؤ گے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے تو سن دیکھیں آپ آج کلون کے ذریعے تو یہ ہو سکتا ہے یہ اگر ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا طاقت کے بھوکے لوگ انسان کلون کروا کے اس کی فوجیں تیار کر سکتے ان انسانوں کو بطور غلام استعمال کر سکتے کلون شدہ انسان کی ماں باپ کا تائین مشکل کام ہوگا ایسی صورت میں بچہ والدین کے بغیر پر رشق پائے گا تو اس پر کیا نفسیاتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کو خود ازیوم کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو فرض کر لیں کہ اگر ہم ایسے پیدا ہوئے ہمیں اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں تو سائیکلوجی کے لئے کیسی شخصیت ہوگی ہمارے پھر تو میں خالہ دہشت گرد بننا زیادہ آسان ہوگا ہو سکتا تو یہ ان ایکسپیکٹیشن برائیوں کے بیسز پہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی نہیں کرنی چاہیے جانوروں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اب جب جیسے ریسرچ سامنے آئی ہے تو اس کے لئے سائنس دان اس پہ اعتراضات کر رہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ایسے سے کیمیکل آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو انسان کے لئے نقصان دیں وہی نہ کرو اس کے لئے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ کمپنیوں نے بقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بالکل اوریجنل حالت کی آپ گندوں یا چاول ہم آپ کو اس کے دے رہے آپ خود کھا لیں اس کے کیمیکل چیک کر لیں اس طرح جانوروں میں مثال کے طور پر یہ آپ کے چکن کے لئے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں گی یہ دیسی مرگی ہے اور اس کی پرائیس بھی زیادہ ہوتی کہ بھی کلوننگ میں بھی کیمیکل کا مسئلہ ہے تو انسانوں پہ کلوننگ ہو جائے تو پھر زیادہ مسئلہ آئے گا اب اگلا ایشو پہ آتے ہیں کورٹ میریج پہ یہ جائزہ کہنے تو اس میں بھی روایتی بھی اور اتدال پسند علماء یہ کہتے ہیں پرانے بھی کہتے ہیں نکاح جائزہ بلکل ٹھیک ہے چاہے اپنے گھر میں کرلو چاہے عدالت میں کرلو اس سے کیا فرق پڑتا اب اس کے لئے ایک حدیث بھی وہ پیش کرتے ہیں کہ اب حریرہ رضی رسول اللہ نے فرمایا بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور کماری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے لوگ انہیں ارثی کہا یا رسول اللہ کواری کی اجازت کیسے میرے گی فرمایا اگر وہ پوچھنے پر وہ خاموش ہو جائے تو پھر مطلب ہے کہ اجازت ہے اس کی تو اسی پر وہ کہتے ہیں کہ بھی اب وہ چونکہ اجازت اس لڑکی نے اور اس لڑکے نہیں کرنی ہے تو وہ چاہے گھر پہ کرنے چاہے دالت میں کرنے کیا فرق پڑتا تیر وہ کہتے ہیں کہ ولی کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ خواتین کو مشورہ دیں انہیں حق نہیں کا زبردستی شادی کروائیں یا شادی کو روک سکیں یہ وہی سٹڈی ہے جو ان پہلے کر چکے یہ ایشو وہی اچھا اس پہ فرما رہے کیونکہ مومن پیرنٹ اس لئے مشورہ دیتے ہیں کہ ان سے نہ کرو شادی اس لئے کہ آپ کی شادی کے وقت پہ انجوائے کریں گے بعد میں لڑائی جگڑے ہوں گے اس لئے نہیں کرو اس لئے لوجیکل سوچ آگر میں جذباتی طور پہ وہ فرما رہے تو چلو نہ مانے ان کی بات اب شادی اعلانیہ ضروری ہے یہ دین کا حقم ہے اور چھپا کے شادی نہیں ہوتی ہوتی نہیں سرے تو معاشقے سے لڑکا لڑکی کو بچنا چاہیے تو وہ راستہ بدکاری کی طرف جا سکتا اس لئے اس سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ نیچی کہ اپنے پیرنٹ کے ذریعے سے یہ آپ شادی کریں تو زیادہ اچھا ہے کہ پھر آپ کی اندر بچے بھی پیدا ہوں گے تو پھر آپ کے طلاق کے چانسز گم ہوں گے بس فقہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوف نہ ہو تو والدہ نکاح کو کینسل بھی کرا سکتے ہیں لیکن بہت سارے فقہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوف کا 35 نمبر لیکچر میں کر چکا ہوں میں بات تو آپ اگر اس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ سن سکتے ہیں وہاں جا گے تو جنب یہ ہے ایشو یہ ہے اب آئیے اگلا سوال اگر میان بیوی میں ایک اسلام قبول کرے اور ایک طلاق کر لے تو طلاق کیا لازمی ہو جائے یعنی مثال کے طور پر بیوی اسلام قبول کرے اور شہر ایمان نہ لائے تو اس کے لئے پھر میجارٹی بلکہ تمام سکولرز کہے اس میں کہہ کہ شہر اگر ایمان نہ لائے تو الہدگی کر دینی چاہیے اس کے لئے قرآن مجید کی ایس آیات میں یہ ایک حکم ہے تو بات ہی ختم پھر تو پاکی سکولر جو مردی کہتے رہے انہیں قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُل مُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِقَاتِ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُلْ مُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقِمْ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفَرَتِ بِيزْنِهِ وَيُبَيِّنُوا وَيُبَيِّنُوا آيَاتِهِ لَلْنَّاسِ یتیموں کی بیبود کے مقصد سے مشرق خواتین سے نکانہ کیجئے گا جب تک وہ ایمان نہ لیں اور یاد رکھئے کہ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرق شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ آپ کو پسند ہے اپنی خواتین بھی مشرقوں کے نکانہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لیں یاد رکھئے کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرق شریف زادے سے بہتر اگرچہ وہ آپ کو پسند ہو یعنی اگرچہ آپ کو وہ مشرق پسند بھی ہو تب بھی ایک مسلمان غلام زادہ بہتر آپ کے یہ مشرق لوگ آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لئے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دھیانی حاصل کریں یعنی دونوں کے لئے بتایا گیا چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو وہ مشرق کے ساتھ شادی نہ کریں یا وہی کیس آیا کہ اگر خاتون ایمان لائی ہے اور شوہر نہیں لائیا تو جب تک وہ ایمان نہ لائے تو پھر اسے حلیتگی کر لینی چاہیے اس کے لئے ایک پریکٹیکل کیس ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا کیس ہوا تھا کہ وہ تو ان کے والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی وہ ایمان لے آئی تھی لیکن ان کے شوہر وہ ایمان نہیں لائے تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ وہ پھر والد صاحب کے ساتھ ہی گھر میں رہنے لگی اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی اور مدینہ منورہ چلے گئے تو اب یہ ہوا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بچہ بھی تھا تو ان کے جو شوہر اب ایمان نہیں لائے تھے ان کے اور ان کے جو فیملی انہوں نے روک دیا تھا ان کو تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک قربانی بڑی کی کہ وہ کسی طرح بڑی مشکل سے اپنے چھپ کے وہاں سے مکہ مکرمہ سے اکیلی نکلیں جو کہ مردوں کے لئے بھی بہت مشکل کام تھا اب سیدہ نکلیں تو اس وقت مکہ کے ایک ماہر جن کو راستے کا پتا تھا اور امور تھا تو انہوں نے کہا بہن کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ جانا چاہ رہی ہوں ان کا بہن اچھا لے چلتا ہوں تو پھر انہوں نے سیدہ کو رکھ کے اور بڑی عزت سے اور پھر بیچ میں راستہ بھی رکھے بھی تو رکھ کے ان کو پہلے یہ کرنا کہ ان کو موٹ کو ہٹا کے خود دور چلے جاتے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ پھر آرام سے محافظ ہوتی پھر اس کے بعد لے جا کے مدینہ پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت فرمائی اپنی بیٹی کو کہ بھی جس نے دیکھو این اللہ کے دین کے لیے انہوں نے یہ قربانی کیا اور وہ آگئی اور بہت محبت کی اچھا پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ ایک جنگ جیسا معاملہ ہوا اور اس میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے جو شہرتے وہ تھے تو لیکن وہ فتح ہو گئی مسلمانوں کو تو انہوں نے اس کو ایک پورے جو بھی ان کے ایسٹ سے تو وہ پھر ان سے لے لیے غنیمت کے طور پہ اور لے آئے تو وہ دیکھتے دیکھتے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیور یاد آئے کہ یہ تو میری بیٹی کہیں ہیں اصل میں جو ان کے ہاتھ میں تھے شوہر کے پاس تھے جو ابھی تک مشرک تھے ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی ایکشن کیا بلکہ ایک ریکویسٹ کے طور پہ صحابہ اکرام کو کہا بھی اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ زیورات نہ اپنی سپیٹی زینب کو دے سکتا ہوں کہ یہ اصل اسی کی ہے وہ سب فوراں مانگا کہ جی بلکل آپ یہ ایسے ہی کریں اور آپ نے کیا اور اس کے پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کے شوہر ایمان لے آئے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آگئے آگئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پھر آپس میں تعلق رکھا تو اس لئے یہ بہتر یہ ہے کہ خاتون ایمان لائے تو پھر وہ الائدہ ہی رہے شوہر سے شوہر جب ایمان لائے تو پھر تعلق رکھیں اچھا اس کا ریورس کی ایسا ہے کہ شوہر ایمان لائے اور بیوی ایمان نہ لائے تاگر تو وہ مشرق ہے تو پھر تو شوہر کو چاہیے طلاق دے دیں تاکہ معاملہ ہی ختم یا اگر امید ہو کہ یہ کچھ عرصے بعد ایمان لائے گی تب بھی ازدواجی تعلق قائم نہ کریں الائدگی ہی کو رکھتے اور اگر بیگم جو ہے وہ اہل کتاب میں سے کرسچین یا جیوز ہیں تو پھر نکاح چونکہ سورت المائدہ کے مطابق جائز ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن کوشش یہی کریں کہ وہ بھی ایمان کی طرف آئیں تاکہ اس کا اثر میں ریزلٹ کیا ہونا ہے کہ پھر مرنہ ہوگا یہی کہ بچے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے تو وہ کنفیوز ہوں گے تو اس لیے اس سے بچے ہیں اب وہی آیت جو جہودی اور عیسائی کے بارے میں جو سورت المائدہ کی آیت ہے اس کو بھی ایک نظر پڑھ لیں کہ اس میں اصل حکم کیا ہے والجوم هو حل لكم الطجبات وطعام الذین وطو الكتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین وطو الكتاب من قبلكم اذا آتيتم هن وجور هن مخصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان اخدان ومن یقفر بالایمان فقد حبط عمل وہو فی آخرت من الخاسر پہلی بات یہ فرمائی کہ تمام پاقیزہ چیزیں اب آپ کے لئے حلال طے کر دی گئی ہیں چونہ چہلے کتاب کا کھانا آپ کے لئے حلال ہے بشرت کہ انہوں نے تورات شریعت کے مطابقی عمل کیوں مطلب اس کا یہ اور آپ کا کھانا ان کے لئے بھی حلال ہے اسی طرح شرک اور توحید کی حدود بھی واضح ہو گئے ہیں لہذا مسلمانوں کی پاک دامن خواتین آپ کے لئے حلال ہے اور ان لوگوں کی پاک دامن خواتین دی حلال ہیں جنہیں آپ سے سے پہلے کتاب دی گئی ہے بشرت کہ ان کی مہر یعنی جو ٹوکن گفٹ انہیں آپ ادا کر دیتے ہیں تو یعنی ایک پراپر طریقے سے نکاح کر گئے کریں شاہدی اس شرط کے ساتھ کہ آپ بھی پاک دامن رہنے والے ہو نہ بدکاری کرنا والے اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والے ان چاہے مردوں یا خواتین ہو تو ان سے بچنا ہے اپنے اپنی ایمان کو البتہ ہر حال میں خالص رکھیں اور جانتے رہیں کہ جو ایمان کے منکر ہوں گے ان کی سب محنت ضائع ہو جائے گی اور قیامت کے دن وہ نامرادوں میں سے ہوں گے تو اگر ان کے یعنی ایسی اہل کتاب کی کسی ایسی خاتون سے شادی کر لی کہ جو اجزواجی تعلق ویسے ہی دردر کرتی رہی ہیں یا کوئی اور ان کی عادت صحیح نہیں تو پھر ہوگا کیا کہ آپ پہ بھی مسئلہ آئے گا اور آپ کے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ بچے بھی تو پرابلم آئے گی کہ وہ بچے کنفیوز ہوں گے دین کے معاملے میں اور زیادہ تار پریکٹیکلی کہ اس آپ جان چکے ہیں یورپ اور امریکہ میں کہ جنہوں نے غیر مسلم خواتین سے شادی کی تو آپ جو بچے آئے ہیں تو وہ اکثر ایتھیزم کی طرف ہی چلے گئے کہ خدا کو مانتا ہی نہیں وہ بچے تو اس لئے اس سے بچنا ہی چاہیے اب دور جدید کے فقہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں یہ آیت کی اجازت اس وقت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے عرب کی حکومت کا غلبہ ہو چکا تھا اس وقت امید تھی کہ یہ اہل کتاب خواتین کسی مسلمان اور بچوں کو دین اسلام سے دور نہیں کر سکتی لیکن آج کل کے زمانے میں غلبہ اب اہل کتاب کو حاصل ہے اس لئے غیر مسلم اقصریت والے ممالک میں اس سے بچنا چاہیے کہ وہ مسلمان بھی بدکاری یا چوری چھوپے عاشنائی سے اس ملک کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لئے اہل کتاب سے شادی کر لیتے ہیں اہل کتاب کی خواتین بھی تورات پر عمل نہیں کرتی ہیں اور اگر اولاد پیدا ہو جائے تو وہ دین سے دور رہتے ہیں تو اگر مسلمان مرد اور اہل کتاب خواتین پاکدہ منو تو یہ یقین ہو کہ بچوں پر کوئی منفی اثرات نہیں ہو گئے تو پھر تو ارجنی ہے کہ پھر تو اللہ نے اجازت دی ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ تو پھر ریزلٹ یہ ہوگا اور یہ اس کے لئے پریکٹیکلی اب کیس سٹڈیز آپ کر سکتے ہیں اس پہ بہت سے آرٹیکلز اور یوٹیوب میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا آپ کو کہ جہاں سے پتا چلے گا کہ جن لوگوں کے وہ صرف امیگریشن کے لئے انہوں نے یہ وہ کر لیتے ہیں اور اب ہوتا کیا ہے کہ اب وہ خاتون خود تورات پہ تو عمل نہیں کرتی تو پھر ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اگلی بچے پھر ایتھسٹی بنتے ہیں تو اس کے لئے کیس سٹڈیز پہ ہی آپ کو پھر آئے گا اس میں تو اس اجازت کو تب ہی فائدہ اٹھائیں کہ جب یہ کنفرام ہو کہہ لے کتاب خواتین پاک دامانو اور ساتھ تورات پہ واقع عمل بھی کر رہی ہوں پھر ٹھیک ہے پھر that's good پھر کر لیں برنہ نہ کریں تو جناب یہ فیصلہ اپنے کرنا جو سوالات ہیں بلا تکلوف ایمیل کر لیجئے جزا کر لہو خیر وحسن الجزا